یہ زائدہ سیند صاحب جو اویس توید صاحب کہہ رہے ہیں پہلی بات تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دی اینڈ از نائے اور یہ اب جو ہے پارٹی جو ہے وہ اپنے زوال کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے مجھے آپ یہ بتائیے جیسے میں نے ابتدائیے میں کہا تھا آپ نے وہ زمانہ دیکھا تحقیق کی وہ انویسٹگریٹیو سٹوریز کی جس وقت اور بہران جو ہیں وہ بھی متحدہ کے اوپر آئے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بہران ہے اس کی جو طبیعت ہے اس میں اور جو پہلے بہران تھے ان میں کوئی فرق ہے اس لیے اویس توید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب جو یہ معاملہ ہے یہ زوال کی طرف جا رہا ہے ایک بات دوسری بات مجھے یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ یہ کوئی اچانک نہیں ہوا تو یہ جو تدریجی عمل جو ہے اس میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ لگتا ہے یا اس کے اندر کوئی ایم کیو ایم لندن کا بھی کوئی کردار ہے دیکھیں ایک بات تو بہت صاف ہے کہ جو پہلے جو کچھ ہوتا رہا ہے جو آپ نے بتایا ہے کہ پہلے جس سے نکل آئی ہے بہران تو ایک اور اس میں بات خیال رکھی ہے کہ انیس سو برانوے میں جو تقسیم کی گئی تھی حقیقی بنائی گئی تھی وہ تو فوج نے جو باقعدہ اپنے بکتر بن جیسے صحیح کہہ رہے تھے کہ وہ زمانہ بھی ہمیں یاد ہے کہ جب یہ قیادت میں آ رہے تھے لیکن ان کو وہاں کے لوگوں نے تسلیم نہیں کیا تھا یعنی اتنا آبیس وہ تھا وہ تو رینجینئرنگ مینی تھی وہ تو باقعدہ جو ہے وہ اس طرح کا کہیں بھی چل نہیں سکتا ہے دیکھیں ایک اور سیاست کے ایک اور بات بھی آتی ہے خاص طور پر کراچی کی بھی جب اس قسم کی چیز ہوتی ہے تو ایک لحاظ سے وکٹم ہورڈ بھی کام آنا شروع آتی ہے نائنٹی فائیو کے بعد یہی ہوا ایک اس کی جو ہے پوری ملیٹنڈ ونگ ختم کر دی گئی تھوڑی بہت تقسیم بھی ہوئی تھی لیکن وہ جو ہے ایک قیادت جو ہے اس کے تحت رہی تھی یعنی الطاف حسین وہاں موجود تھے آدھی زیادہ قیادت رابطہ کمیٹری کی لندن میں بیٹھی بھی وہ سارے ان کا ایک حد تک جو ہے وہ سارے لوگوں سے رابطہ برکار رہا تھا یعنی بہوجود اس کے کہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے پارٹی چل رہی تھی اب جو ہے پھر اس کا پھر ریوائیور وہاں مشرف کے زمانے میں تو ایک جو بات آتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو رول آپ نے بات کی دیکھیں ایک تو اوٹ تھا یعنی نائنٹی ٹو میں اوٹ تھا یعنی اس میں کوئی شبے کی گنجائش نہیں تھی اور حقیقی کوئی بات تک جو ہے ابھی تک جو ہے ان کی جو انٹیلیجنس کی ایک حد تک جو ہے سپورٹ رہی تھی وہ اس کو لے کے نہیں آ سکتے تھے لیکن یہ تھا کہ اس کو زندہ رکھا تھا انہوں نے کسی نہ کسی صورت میں اب جو ہے یہ جو بد گاتی ہے یہ ایک چیز جو ہے کہ الطاوسائن کو ہٹا تو دیا گیا ہے لیکن یہ تھا کہ ایک اس میں بھی ری انجینئرنگ ہوتی رہی پہلے آپ نے پی ایس پی بنوا دی یہ تو پکی بات ہے کہ پی ایس پی کو جس طرح بنوایا گیا ہے وہ ایک ری انجینئرنگ کا حصہ تھی اور یہ بات بالکل صاف طور پر کہتے ہیں وائس کو بھی زیادہ بتا سکتے ہیں کہ جو کیسز جن کے تھے زیادہ وہ پی ایس پی میں شامل ہو گئے تو ان کے کیسز ختم ہو گئے یعنی کراچی میں تو میں نے دیکھا خود جو ہے کس طرح سے ڈائریکٹ جو ہے انٹیلیجنس ایجنسی جو جب خبریں پلانٹ کرواتی تھی جب ایمکیویم سے ان کے ناراضگی ہوتی تھی جب ایمکیویم سے ان کی تھوڑی سی صلاح ہو جاتی تھی پھر دوسرے قسم کی میں تو ایسے سے واقعات دیکھے ہیں کہ حد نہیں میں تھوڑا سا ہسٹوریکل بتاتا ہوں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہاں سیاست میں جب بے نظیر بھٹو کی پہلی گورنمنٹ تھی وہاں پہ پکا کلا کا ایک واقعہ ہوا تھا اگر میں خیال اگر یاد ہوگا وہ ایس کو پتا ہوگا تو وہاں پہ تو باقتہ موچبان تو اس میں جو ہے مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ سب کور کرنے گئے تو میں جو فورن پریس کے لیے کام کرتے تھے یا جو یہ پرسپورنڈنٹ ان کے ساتھ تو مجھے یاد اچھی طرح کہ وہ چلتے چلتے جو ہے ایک صاحب مطلب ایک آفیسر جو ہے آئیس آئی کو چلتے ہوئے ہم سے کہنا گے دیکھیں یہ بریگیڈیر تھے کوئی تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ساری بدماشی جو پیپس پارٹی کی ہے کیونکہ اس وقت جو ہے وہ پرانی ایک پروٹیکشن ایمکیو ایم کو حاصل تھی پھر نائنٹی ٹو میں جو ہم نے دیکھا اس میں جو ہے وہی آگے ایسی ایسی باتیں سامنے آگئی کہ الطاوہ سائن صاحب سے زیادہ بدترین قسم کا آدمی نہیں کوئی ہو سکتا تھا ایمکیو ایم سے زیادہ بڑے اقدار کوئی نہیں ہو سکتی تھی اور وہی ایمکیو ایم جو ہے پھر بعد میں جو ہے وہ آپ کی جو ہے جنرل مشرف کے زمانے میں it was actually part of the بالکل absolutely